دوستو ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بارے میں تو آپ سا بھی جانتے ہیں اور آپ اس سے زیادہ تر لوگ میسٹیریس برمودا ٹرائینگل کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کہ جہاں پر کئی شپس غائب ہو چکے ہیں لیکن کہ آپ ایک ایسی جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جہاں پر دو سو سال کے درمیان تین شپس ڈوب چکے ہیں یہ جگہ کوسٹ آف ویلز کے پاس ہے اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان تینو شپس کے ڈوبنے کا سال بلے ہی الہ گلک تھا لیکن ان سبی کے ڈوبنے کی تاریخ ایک ہی تھی تینو شپس پانس سپتمبر کو ڈوبی تھی اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ تینو حادثوں میں صرف ایک ایک ہی انسان بچ سکا تھا اور بچے ہو انسانوں کا نام بھی سیم تھا اور وہ نام تھا ہوچ ویلیم حادثے کی تاریخ حادثے کی تداد اور حادثے کی جگہ اور بچ جانے والے لوگوں کا نام ایک جیسا ہونا اور ایک ساتھ اتنی ساری چیزیں کومن ہونا بھی ایک حیران کن بات ہے فیکٹ نمبر وان دوستو یہ ضروری نہیں کہ ہر ملک کے درمیان انٹرنیشنل بارڈرز وار فوج ہی تائنات کی جائے کچھ لوگ بارڈرز پر ڈائننگ ٹیبل بھی تائنات کرتے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو اس تصویر کو دیکھ لیجئے یہ ٹیبل آسٹریہ سلواقیہ اور ہنگری کے بارڈر پر موجود ہیں اس ٹرائنگل ٹیبل کے تینوں طرف الگ الگ ممالک ہیں اس ٹیبل پر بینا بارڈر کو کراس کیے تینوں ممالک کے لوگ ڈینرز کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو دوستو اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کو دیکھتے ہی کچھ لوگوں کی ذہن میں پاپ کنگ مائیکل جیکسن کا نام آتا ہے کیا جی اس کی بیٹیاں نہیں بلکل ہیں یہ ایک کامن گرل ہے یہ تصویر ستنہ سال کی کالیج سٹوڈنٹ لورین ایلیزبیت کی ہے لورین مانچیسٹر میں رہتی ہے جب اس نے پہلی بار اپنی فوٹو ٹویٹر پر شیئر کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فوٹو پوری دنیا میں وائرل ہوگی لوگ حیران تھے کہ اس کا چہرہ مائیکل جیکسن سے کس قدر ملتا جلتا ہے اور مائیکل جیکسن کی وجہ سے اس لڑکی کو بھی کافی پاپولارٹی مل گئی فیکٹ نمبر تری اونجی امارتوں کی وجہ سے مشہور دبائی کو اب سعودی عرب سے ٹکر ملنے لگی ہے دبائی کو ٹیک آور کرنے اور اس ریس سے آگے نکلنے کے لیے سعودی عرب دنیا کے سب سے بڑے ہوتل کا آغاز کر رہا ہے جس کا نام اب راج کدائی ہے یہ ہوتل مکہ شہر میں تعمیر کیا جا رہا ہے اس ہوتل میں دس ہزار روم ستر ریسٹورنٹس پانچ روف ٹو پہلی پیٹ شامل ہیں اور اس میں سپیشل فوڈ کارٹس شاپنگ مال اور بال روم ہوں گے اب راج کدائی ہوتل میں پنتالیس فلورز بنائے گئے ہیں اور ان میں سے فیفت فلور خاص طور پر سعودی کنگ فیملی کے لیے بنایا جا رہا ہے جو کہ ہمیشہ رائل فیملی کے لیے ہی کھلا ہوگا فیکٹ نمبر فور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ بلی کے پاس سویٹ ٹیسٹ بڈز نہیں ہوتے جس کے وجہ سے بلیاں میٹی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتی یعنی کہ اگر آپ بلی کو کوئی میٹی چیز کھلاتے ہیں تو چیز اس کے لیے بلکل بے ذائقہ ہوگی آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی ہمیں کمیٹس میں ضرور بتا ہے فیکٹ نمبر فائف دوستو ہر ملک کا اپنا ایک نیشنل فلیگ ہوتا ہے جس سے اس ملک یہ پہچان کی جاتی ہے اور اسی جھنڈے سے الگ الگ ممالک کو اقوام متحدہ میں ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اب جبکہ انسان سپیس میں بھی جانے لگے ہیں ساتھ ہی ساتھ دوسرے پلینٹس پر جانے کی تیاریں بھی چل رہی ہیں تو ایسے میں ہماری زمین یعنی ارث کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک فلیگ کی ضرورت محسوس ہوئی اور بلاخر ارث کے انٹرنیشنل فلیگ کو بھی منظور کر لیا گیا اس کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے فلیگ میں موجود بلو رنگ پانی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اس میں سات رنگز بنائے گئے ہیں اور اس کے بلکل درمیان میں ایک فلاور بنا ہوا ہے جو ارث کی نیچرل بیوٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے فیکٹ نمبر سیکس ہومورک یعنی ہم سب کی سکول لائف کا سب سے بڑا دشمن تو آپ جانتے ہیں کہ اس ہومورک کو سب سے پہلے کس نے انوینٹ کیا تھا اسے انوینٹ کرنے والے ٹیچر کا نام روبرٹ نیولس تھا روبرٹ اٹلی کے ایک سکول میں ٹیچر تھے اس نے 1905 میں ایک سٹوڈنٹ کو پنشمنٹ کے طور پر ہومورک دیا تھا اور پھر اس دن سے تمام سٹوڈنٹ کی دنیا ہی بدل گئی اور آج تک یہ سزا بھوگت رہے ہیں فیکٹ نمبر سیون گالی دینا ایک ایسی عادت ہے جسے ہم لاک چاہتے ہوئے بھی نہیں روک پاتے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک ریلیف اور سیٹسفیکشن جیسا احساس محسوس ہوتا ہے گالی دینے کے بعد ملنے والی اس سیٹسفیکشن کو لیلو چیزیاں کہتے ہیں اور سیٹسفیکشن پانے کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے کوئی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دیرنگ سپورٹس میں حصہ لیتا ہے تو کچھ لوگوں کو سمپلی گالی دے کر ہی سیٹسفیکشن مل جاتی ہے اور ہم آپ کو گالی دے کر سیٹسفیکشن حاصل کرنے کا مشورہ تو بالکل نہیں دیں گے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو ایک بار اپنے موبائل کی طرف دیکھئے اور پھر اپنی سکرین پر دیکھ رہے اس موبائل کی طرف دیکھئے یہ موبائل دنیا میں موجود تمام موبائلوں کا باپ منا جاتا ہے جی ہاں دوستو یہ دنیا کا پہلا موبائل فون ہے اور دنیا میں موبائل فون کے سب سے پہلے فاؤنڈر جون ایف میشل اور مارٹین کوپر ہیں مٹرولا کمپنی کے انڈرین دونوں نے اس دنیا کے ساتھ سے پہلے موبائل فون کو ڈیویلپ کیا تھا اور اس موبائل فون کا وزن دو کلو گرام تھا 13 اپریل 1973 کو اس موبائل سے دنیا کا پہلا فون کارل کیا گیا تھا یہ کارل مارٹین کوپر نے مٹرولا میں ٹیلی کمپنی کے جویل ایس اینجل کو کیا تھا فیکٹ نمبر نائن دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دنیا میں ایک انسان کے مقابلے میں 5.1 ملین یعنی کے 15 لاکھ کے قریب چونٹیاں موجود ہیں دنیا میں چونٹیوں کی قول تعداد لاکھ بک 1 قوارڈ ڈیلین ہے اور ان کی 12000 سپیشیز موجود ہیں اور اسی سے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ چونٹے ہم انسانوں کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹین سردیوں کے دنوں میں اگر تھنڈے پانی سے نہانے کی بات ہو تو ہم سب اس سے دور بھاگتے ہیں لیکن روس اور اسٹرن یورپ میں ایسا کلچر ہے کہ جس میں خاص طور پر لوگ برفیلے پانی میں نہاتے ہیں کلچر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بیچے ریلیجیس ریزنز بھی موجود ہیں دوستو کیا آپ میں سے کوئی اتنے تھنڈے پانی میں نہانے کا رسک لے سکتا ہے ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمیں فالو کرنا مت بولیں ملتے ہیں پھر کسی اور ٹاپک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ